اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل ہیلتھ ایس ویلتھ آج ہم بات کریں گے گرمی دانوں کے بارے میں سوال یہ ہے کہ گرمی دانیں آخر بنتے کیوں ہیں اور بڑوں کی نسبت بچوں میں زیادہ کیوں پائے جاتے ہیں آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں بچوں میں پسینہ پیدا کرنے والی نالیاں ہوتی ہیں جن کو سویٹ گلینڈز کہتے ہیں بہت زیادہ پسینہ آ جانے کی وجہ سے یا نمی کی وجہ سے یہ بلوک ہو جاتے ہیں اور پسینہ باہر نہیں آ سکتا ان سویٹ گلینڈز کی وجہ سے جب پسینہ باہر نہیں آتا تو جسم پر ریڈ نشان بننا شروع ہو جاتے ہیں اور جسم پر خارش ہونا شروع ہو جاتی ہے خارش کرنے کی وجہ سے سکین زیادہ ریش ہو جاتی ہے اور جلن ہونا شروع ہو جاتی ہے گرمیوں میں بچوں کو زیادہ کپڑے پہنانے کی وجہ سے بھی ان کو گرمی دانے نکل جاتے ہیں بچوں کو گرمیوں میں زیادہ دیر تک پیمپر لگانے کی وجہ سے بھی ان کے جسم پر گرمی دانے نکل آتے ہیں اور ریشز ہو جاتے ہیں بچوں میں زیادہ تر گرمی دانے ان جگہوں پر نکلتے ہیں جہاں پسینہ زیادہ آتا ہو جیسے کمر اور گردن پر اور پیٹ پر زیادہ دانے نکلتے ہیں اب آتے ہیں اس کے علاج کی طرف گرمیوں کے موسم میں بچوں کو ہمیشہ دھیلا ڈھالا اور لائٹ کلر کا لباس پہنائیں زیادہ دھوپ میں باہر نہ نکلیں اگر جانا ضروری ہو تو امبریلہ کا استعمال کریں پانی ساتھ رکھیں اور اسے بار بار پیتے رہیں تاکہ زیادہ پسینہ نہ آئے بچوں کو روزانہ دن میں دو سے تین مرتبہ ضرور نہلائیں تاکہ ان کی سکن ساف رہے اور سویٹ برڈز بلوک نہ ہو اور بچوں کو نہلانے کے لئے خوشبود اور سابون کا استعمال نہ کریں گرمی دانوں کی وجہ سے اگر بہت زیادہ خارش ہو یا جلن ہو تو ایک لوشن آتا ہے جس کا نام ہے کیلامین لوشن کیلامین لوشن نہانے کے بعد دن میں دو سے تین مرتبہ جسم پر لگائیں تین سے چار دن میں گرمی کے دانے بلکل ٹھیک ہو جائیں گے ایک طریقہ یہ ہے کہ ڈیٹول اور سرسوں کا تیل لیں اور پھر ڈیٹول اور سرسوں کا تیل کو مکس کر لیں نہانے کے بعد اس مکسچر کو اپنے جسم پر اچھی طرح لگا لیں گرمی دانوں سے نجات کے لیے یہ طریقہ بھی بہت موثر ہے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ نیم کے پتے لیں اور انہیں اچھی طرح دھو کر وائل کر لیں اور اسے نہانے کے لیے استعمال کریں یہ بھی گرمی دانوں کی علاج کے لیے بہت موثر ہیں کوشش کریں کہ پرکلی ہیٹ پاودر یا کریم میں سے کسی کا استعمال نہ کریں اس میں منتھول ہوتا ہے جو وقتی طور پر تو سکون دیتا ہے لیکن اس کے مسلسل استعمال سے سکن ڈیمیج ہونے کا خدشہ ہوتا ہے ناظرین اس کے ساتھ ہی میں آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ سب کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی موسیقی موسیقی